جنوبی کشمیر کے زلہ شوپیان سے ایسا ویوار کیوں سوال تو پوچھیں گے کشمیر کراؤن آنکھ ملا کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اگر آپ میں کیپیبلٹی نہیں ہے کہ آپ سی امو شپ کو سمال سکے آپ یہاں کی عوام کی خدمت نہیں کر سکے آپ بڑے انفلنس کے نیچے آ سکتے ہو تب آپ کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے جہاں کوویڈ نائنٹین کا کہہر ابھی جاری ہے اور لوگ اس امید میں ہیں کہ انہیں اپنے نزدیکی ہسپتالوں میں ہی ہر طرح کی سہولیات محسر ہو وہیں دوسری جانب انتظامیہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہی ہے جہاں ناظرین بات کر رہے ہیں ہم زلہ ہسپتال شوپیان کی شوپیان ہسپتال میں اگرچہ آکسیجن پلانٹ عوام کی سہولیات کے لیے نصب کیا گیا ہے تاکہ لوگ اسے مستفید ہو سکے مگر بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ جمعہ رات کی شب کو دیر گئے میٹنیکل ڈپارٹمنٹ کی کچھ گاڑیاں زلہ ہسپتال کے سہن میں نمودار ہو گئی اور ان میں موجود افراد نے ہسپتال کے آکسیجن پلانٹ کو وہاں سے شپٹ کرنے کی کوشش کی تھی مگر این وقت پر مقامی لوگوں کو اس بات کی خبر ہو گئی تو انہوں نے گاڑیوں کو بند کر کے آکسیجن پلانٹ کو ہسپتال سے شپٹ کرنے نہیں دیا نائنٹین کی دوسری لہر کا سایہ ابھی ہمارے سر سے ٹلا نہیں لیکن ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے آفیسرز اتنے بڑے جلدار ہیں کہ انہوں نے ڈسٹرک ہسپتال شپٹ کرنے کی کوشش کی جہاں بلکل میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ہر ایک ظلہ انتظامیہ کی کوشش یہی رہتی ہے کہ ان کے ہسپتالوں میں اپگریڈریشن ہو ان کے ہسپتالوں میں بڑے بڑے آکسیجن پلانٹس لگے لیکن ہمارے ظلہ شپیان میں ڈسٹرک آفیسرز ایسے قابل ہے جو آج ہماری کے درمیان یہاں کے آکسیجن پلانٹس کو یہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہے تھے حالانکہ یہاں کے مقامی لوگ ٹریڈ یونین اور باقی سارے ایسوشنز گراؤنڈ پہ آئے انہوں نے پروٹسٹ کیا اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کی منمانی کا اچھا خاصا جواب دیا سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے جب ہم نے سی ایم او شوپیان کہ وہ کون لوگ تھے جو یہاں سے آکسیجن پلانٹ کو موبیلائز کرنے کے لیے آئے تھے تو ان کا جواب یہ تھا کہ وہ یہاں پہ ایکسٹرا ایکسیسریز ہیں ان کو لے جائیں اپنی مشیبت کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے شوپیان عوام کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس دو آکسیجن پلانٹ آئے تھے ایک انفلو آیا تھا ایک انسال ہو گیا تو اس وقت ہمارے ڈریکٹر صاحب نے بڑے پھکر کے ساتھ کہا کہ یہ ایسا پلانٹ ہے جو کشمی میں دوسرا ہے کشمی میں تین ہی جگہ اچانک کیا ضرورت پڑی ہمیں پتہ نے ہمارے پریزیڈن صاحب کو صبح دھوکے میں رکھا گیا ہمارے ویس پریزیڈن صاحب کو صبح دھوکے میں رکھا گیا کہ اس کو یہاں سے کوئی نہیں لے جائے گا لیکن شام کے وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ چوروں کی طرح اس کو گاڑی میں بڑھ رہا ہے یہاں کے شوپین کے عوام ساری جوہل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ضرورت ہے آپ کو پتہ ہے کوویڈ کی تیسری لیہر بھی آنے والی ہے کوویڈ پیشنٹ اندر پیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ڈیٹھ ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح ہے اور خاص کریں لیڈشٹک ہے یہاں سے ہمارے سری نگر تک جانا تو محال ہے اوپر سے لاکڈاؤن کی وجہ سے زندگی پوری طرف ختم ہو مقامی لوگوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ اگر سرکار کی جانب سے ہر زلہ ہسپتال میں آکسیجن پلانٹ نصب کیے گئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس پلانٹ کو یہاں سے شپٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی راہ کے اندھیرے میں جی سر جس کو آپ ہنگامہ کہتے ہیں وہ لوگوں کا درد تھا لوگوں کی وہ آج تھی جو اب تک دبائی گئی تھی لوگوں نے پروٹیسٹ ہی کیا ان کی سانس ہی چھینی جا رہی تھی آکسیجن آپ کو پتہ ہے یہ سانسوں کے ہی ضرورت ہوتی ہے ان کو اچھینہ جا رہا تھا پچھلی پار ڈیکٹر صاحب آئے بڑے پھکر کے ساتھ انہیں کہا تھا کہ ہم نے یہاں مشینے لگائی آکسیجن پلانٹ لگائی ہائی فلو لگایا جو کشمیر میں دوسری نمبر پہ تیسری نمبر پہ ہے یہ بڑی مشینے تو ہم نے اس وقت اس کی سرانہ کی تھی لیکن ہمیں اس وقت یہ پتہ نہیں تھا یہ ایک دھوکہ ہے لوگوں کی ایٹنشن ڈیوڈ کرنے کے لئے دھوکہ ہے ہسپتال کی جو کمی پیشہ ان کو دور کرنے کے لئے ایک دھوکہ ہے اس دھوکے پہ ہم لوگ اس وقت آگے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی ایک سٹ اپ اٹھ رہا ہے آگے آگے ہمارے جو پیچھلی پیڑے ہوئے پیڑنگ مسائل ہے وہ بھی ٹھوک ہو جائے گی لیکن رات کی اندیروں میں ہمیں پھون آتا ہے کہ ہاں جی یہ پرابلیم ہو رہے ہے کچھ گاڑیاں آ رہی ہے ان افشلی گاڑیاں آ رہی ہے کچھ اندر کیونکہ یہاں گیٹ نہیں ہے گیٹ کے بینہ ہی ہسپٹال بھی ہے تو اندر جو گاڑیاں گئی ہے ان میں کچھ سامان لائے لائے جا رہا ہے تو جب ہم وہاں دیکھنے گئے تو اکسیجن فلانڈ تھا تو ہماری تو زمین ہماری تو زمین ہی نہیں ہم اس ابھی ہم ہوشی سمال رہے تھے کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا پرز رہے تو ہر جن ہر بندے کا پھون سچاف آ رہا تھا کوئی ہمارے سامنے آیا نہیں تھا جیسے یہ کوئی داگہ رات کے وقت ڈاگہ ڈال رہے تھے جب میکنیکل ڈپارٹمنٹ کی گاڑیا آئی ہے وہ ان کو پتا ہے اور کچھ ان کے مطلب وہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں وہ لیم ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہینڈ اوو ٹیک ور نہیں ہو جب ہینڈ او کے ٹیک ور نہیں ہوا تو ہسپیٹر پریمیسز میں کیسے گاڑی داخل ہوئے کیسے انہوں نے وہاں سے مشینیں نکالی اور یہ بڑا پروجیکٹ کروڑن کا پروجیکٹ زلہ ہسپتال شپیان میں لوگوں نے اس ماملے کو لے کر زلہ انتظامیہ کے خلاف زوردار احتجاج کیا جس پر ڈی ایس پی شپیان نے اپنے ٹیم کے ہمراہ احتجاجوں کے ساتھ بات چیت کر کے حالات کابو میں کیے شپیان سے داود نائک کیے ریپورٹ ٹرکس کی کیا ضرورت ہے وہ ابھی ایک ٹرک نہیں دو ٹرکس کی کیا ضرورت ہے کیوں جھوٹ بور رہے ہو کشمیر کراؤن آپ سے سوال پوچھ رہا ہے کہ جنوبی کشمیر کے زلہ شپیان کی لوگوں کے ساتھ ایسی بیت باؤ کیوں جنوبی کشمیر کے زلہ شپیان سے ایسا ویوار کیوں سوال تو پوچھیں گے کشمیر کراؤن آنکھ ملا کے آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اگر آپ میں کیپیبلٹیم نہیں ہے کہ آپ سی ایمو شپ کو سمال سکے آپ یہاں کی عوام کی خدمت نہیں کر سکتے آپ بڑے انفلنس کے نیچے آسکتے ہو تب آپ کو نوکری چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اگر آپ میں قابلیت نہیں ہے سی ایمو کی کہ اگر آپ میں قابلیت نہیں ہے کہ ایک آکسٹین پلانٹ کو بچانے کی تب آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ زلہ شپیان میں آپ ایک سی ایمو کی طور پر نوکری کرو ہم نے ابھی ڈاکٹر یا صاحب سے بات کی تو ان کا صاحب طور پر یہی جواب تھا کہ ہم کیا کہیں گے ڈیپٹی کمیشنر شپیان کہے گا سر منڈیٹ آپ کا ہے ڈیپارٹمنٹ آپ کا ہے سروس آپ کو دینی ہے لیکن آکسٹین پلانٹ کو چھیڑ کھانی کیوں کر رہے ہو آپ لوگ یہ یہاں کی عوام آپ سے آج جاننا چاہتی ہے دیکھیں اس وقت ہم سیاست کو بالا اتاق رکھیں گے بداؤ کنی پولٹیکل جو کرسیز ہے اس وقت ہم نہیں کریں گے لیکن ہم یہ بڑی عجیب کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا انفرسٹریٹر جو کووڈ کا ہے اس وقت پورا ہندوستان اس کے پیشے لگا ہے کہاں کھاں اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں انہانس کر سکتے ہیں کہ وہ آکسیجن ہوگا یا اس کے لیٹڈ کوئی چیزیں ہوں گے وہ انسٹال کرنے کی کوشش کی ہے اسی دوران ہمارا بھی ہمیں بھی وہ کچھ چیزیں ہم ایک آکسیجن انسٹالیشن کیلئے آیا تھا وہ کر رہے تھے لیکن میری سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ یہاں کی جو ایڈویسٹریشن ہے اور جو اس کے لوگ جو اس کے ساتھ منصرک ہے چاہے اس میں بیمو ہو اس کا سپرنن ہو یا کوئی سیمو یا ایڈویسٹریشن یہ کہاں کیسے ممکن ہو سکے گا کہ جو ہمیں آج سے پتندر پہلے ہمارا ایک انسٹال ہو گیا تھا اوکسیجن پلانٹ جس میں دو ہزار جس میں بڑا مشتہر کیا ہے گورنٹر انڈیا نے گورنٹر جمہ کشمی نے گورنٹر صاحب نے شپیان کا اپنی اتنا پلانٹ لگایا ہے جو یہ بہت اہم پلانٹ اس لئے کہ یہاں سے راجعوری بھی آتا ہے شپیان جو ایڈیویسٹریشن ایڈیا ہے سندگر میں بیس کلومیٹر کے فرق ہے لیکن شپیان یہ بڑا ایڈیا ہے اس میں انسٹال کرنے کے باوجود کوئی رات کو آتا ہے رات کے اندھیری میں آتا ہے گائنیا ٹرک لے جو مجھے لگتا ہے کہ رول ہی نہیں ہے جو جو ہمارے جو جو ہماری لیگل چیز ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے یہ نہیں ممکن مجھے لگتا ہے یہ کسی چور چکے کام ہے یہ کسی مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ سیمو صاحب یہ آکسیجن مشین آپ لے جا رہے تھے کل یہاں پہ کوویڈ نائنٹین کی تیسری لہر بھی آنے والی ہے تب اگر یہاں پہ آکسیجن ڈیفشنسی سے کئی سارے لوگ مر جاتے تو اس کا قتل آپ کے سر ہوتا سیمو صاحب آپ اپنی نوکری اور اپنی ذمہ واری سے آگے آپ سے آپ کا ریزگنیشن چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں کی سروش چاہیے ہمیں یہاں کا حلث چاہیے اور ہمیں ایک غریب انسان کا سہت چاہے